ہیلو ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے جتنے بھی میرے یوٹیوب کے فیملی میرے فرینڈز ہیں اور یہاں دیکھئے میرے ہیلو فرینڈ ہیں جو آپ سب کو ہائے بول رہے ہیں میں بھی ہائے بول رہی ہوں ہیلو بول رہی ہوں آپ سب کو اور آج میرا بہت ہی خاص دن ہے فرینڈز تو آپ سب ویڈیو میں بنے رہیے اور میں اپنا خاص دن آپ سب کے ساتھ سیئر کروں گی کہ میرا یہ خاص دن کیسے بیتا تو میں آپ سب کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں آپ سب دیکھئے تو میرا آج بڑے ہیں فرینڈز اور آپ سب کو میں پہلے سے نہیں بتائی تھی میں نے کوئی کمیونٹی پر کوئی بھی پوشٹ نہیں ڈالا تھا بس ایسے ہی میں ویڈیو سوٹ کی اور میں آپ سب کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں ایکچولی میرا جو بڑے ہیں فرینڈز تو تھوڑا سا آج میرا من ٹھیک نہیں تھا کچھ ہوتے رہتا ہے نا گھر میں جیسے کی گھر میں فیملی میں اور جیسے میں جوب کرتی ہوں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پروبلیمز ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ تو جس قرآن سے نا میرا تھوڑا من ٹھیک نہیں تھا میں بہت اداس تھی تو میں بڑے وڑے کچھ منا نہیں دی تھی اپنا اور میں منائی بھی نہیں ہوں میں کیک وغیرہ بھی نہیں کاٹی ہوں اس بار پہلی پہلا ایسا میرا بڑے ہے کہ میں کیک بھی نہیں کاٹ کی ہوں میرا من نہیں تھا بلکل بھی مطلب من بہت کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ من اداس ہو جاتا ہے تو کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو میں تو کچھ ہی نہیں کی تھی لیکن میرے ہسپینڈ بہت جد کی ہے کہ چلو کہیں گھوم کے آ جانا اور کچھ سوپنگ کر دینا یہ جانتے ہیں نا کہ میں جب سوپنگ کرتی ہوں تو میرا من خوس ہو جاتا ہے تو بس اب میں ریڈی ہو چکی ہوں اور میرے ہسپینڈ یہاں پہ ریڈی ہو رہے ہیں گاڑی صاف کر کے ابھی نیچے سے اوپر آئے ہیں بولی چلو کہیں گھوم کے آتے ہیں اور گھومیں گے تو تمہارا من ٹھیک ہو جائے گا سوپنگ کرنے سے نا میرا من ٹھیک ہو جاتا ہے تو بس یہ دیکھیں جید کر کے ابھی لے کر کے آئے ہیں نیچے گاڑی پورا چطرہ سے کرنے کر لیے ہیں اور بس میں بھی گاڑییں بیٹھ کے ابھی نکلتی ہوں تو چیکو میں اور ہسپینڈ تیروں نکلیں گے ہاتھ وہ بس آگے دیکھا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کیاں کری گو کوئی چھٹا مٹا رھیئی ہے ہمیں ہمیں میرا بڑے ہیں ب thief وہ کس کے بڑے ہے اب ممد Risso ہم Thy تو فرینڈز میں جا رہا ہوں شاپنگ کرنے بس ابھی نکل چکے ہیں ہم سب راستے میں ہیں اور میں ابھی بس انہیں بول دیتے ہیں تھوڑا سا ہنس جاؤ نا ہنس جاؤ تھوڑا سا اس طرح سے میں بس ایسے بول دیتے ہیں میں ان کا ٹانگ کھٹے رہتی ہوں بیچ بیچ میں تو بس یہ دیکھیں سوٹ کر چکی تھی اور میں آ چکی ہوں سوپنگ مال جہاں کی مجھے شامان مگر لینا ہے بس ایسی من خوس ہو جائے اس وجہ سے ہی لے کر کے آگئے ہیں کہ چلو بڑڈے ہیں تو تم کچھ کے کو گرہ نہیں کاٹ رہی ہو کسی کی بولار نہیں رہی ہو تو تم چلو یہ کر لو یہ لوگی ہے یہ والا سب رہا پھولو نا بیٹھا ہو رہا بٹھا پہن کو دکھانا پہن پھولے ننیڈی پہن شکال دکھا دکھا پہ دکھا گول پہ رہا ت 여러분 پہنچے دے جیئے سفا کو بولیں گے لینے کے لئے سفا کر لیں گے تو یہ نہیں ہم کو یہ ڈیفرینٹ کلر لینا ہے یہ اچھا کلر لگ رہا ہے تو بس فرینٹس آپ نے دیکھا کہ چیکو نے اپنا سلپر لیا ہے اور بس میں جو مجھے پسندارہ میں لے رہی ہوں اور یہاں پر ہورا چیکو کا مستی اس طرح سے مستی کرتے رہتا ہے یہ اور یہاں پر ایک سامان لے رہے تو میں کچھ لے رہی ہوں چیکو کچھ اور پسند آتا ہے سب ہم دونوں بولتے ہیں یہ لے لو یہ لے لو اس طرح سے ہم سب لیتے رہتے ہیں جسے جو پسند آتا ہے اسے وہ پسند آیا تو وہ جید کرتا ہے مجھے جو پسند آتا ہے وہ میں بول دیتی ہوں تو پھر اس طرح سے سب سے زیادہ نا جوس زیادہ پیتا ہے مطلب کی ہم سب جب بھی جاتے ہیں نا مال یا پھر کہیں بھی جوس لیتے ہیں کیونکہ جوس چکو بھی پیتا ہے میں بھی اسکول سے آتی ہوں نا تو میں جوس پیتی ہوں گرمی سے آتی ہوں تو تو بس اس لیے نا بہت سارا شامان ہو جاتا ہے تھوڑا بہت لینے جاتی ہوں پر ہو جاتا ہے بہت زیادہ پورا ٹرولی بھر جاتا ہے تو بس گئی ہی تھی تو پھر میں سوچی میں پورا لے دوں جو جو گھر کا شامان مطلب کی لگ رہا ہے کہ ہاں کم ہے گھر میں یا پھر نہیں ہے تو وہ میں پھٹا پھٹس لے لیتی ہوں اور کیونکہ نہ گھر میں بچہ کا گھر ہے تو کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے تو پھر گھر میں نہیں رہتا ہے پھر دکت ہو جاتا ہے نا تو اس لیے بس پھٹا پھٹس جتنا بھی جیسے کیے ٹوست ہو گیا چوکو پائی ہو گیا بہت سارا سامان ہوتا ہے بابو کا کھانے کا بہت ہو جاتا ہے اور گروشری کا بھی کچھ آئٹم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے سب سامان پیر کرا لیں گے پھر رہے چکے ہو کہ دیکھیں بہت 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 بس سامان خود وقتا ہوں بس سارا سامان کا نا بیر کرا کے آ چکے ہیں باہر پروز لے کر کے اوئی تھیلا میں لے کر کے آئی تھی اسی میں سب پیہ کر کے کار میں رکھ دوں گی لیا کرے چونکہ تھیلا لے کے آتی ہوں میں ہمیں ہمیں سا کار میں رکھ لیتی ہوں جب جاتے ہوں شاپنگ کرنے پھر وہاں پہ خلدہ پڑ جاتا ہے اس وجہ سے تو بس پورا تھیلا بھر لیتی ہوں تو فرینڈز میں آ چکے ہوں گاڑی میں بیٹھ کر رکھیں سامان سب رکھ کے اور یہ بھی گائے ہوئے ہیں لینے کیلئے کچھ کھانے کیلئے کیونکہ بہت بھر تھا تو میں بولی کہ میں بھیل میں اتنا نہیں رہوں گی بہت زیادہ بھر تھا مجھے بھر میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کچکچی آرہا تھا بہت گوشتہ آرہا تھا تو میں ان کو بولی کہ بھیل میں نہیں رہوں گی آپ اہم ہی لے گیا جائے تو یہ لینے ہمیں گئے ہوئے ہیں مومو جر مومو جکھا کے ہم سب نکلتے ہیں دیکھیں کہاں جاتے ہیں آگے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہیں فرینڈز بنے رہے ویڈیو میں ٹھیک ہے چیکو کیا لیے تم دکھا تو وہ کیا ہے وہ جدام ویسٹ کر دیے تم بینہ مطلب کا ویسٹ کرتے ہو جو جو دیکھو کہ سوچا ہی 100 کا بتاو تو مطلب تھا ہاں دکھاو جھاں چیکو کا مو بن رہا ہے 100 کا یہ دیا ہے بتائیے چلو ٹھیک ہے بیٹا تم دسلے ویسٹ کراتے رہتے ہو چلو ٹھیک ہے اوکے فرینڈز آتے ہیں مومو جھ لے کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں یہ ہے میرا مومو جھ ارے پاپا کا تمہارا دیکھیں چیکو تمہارا دیکھیں تمہارا دیکھیں ہاں تو ہم صرف جب بھی باہر جاتے ہیں فرینڈز تو مومو جھرور کھا دیں کیونکہ چیکو کوئی پیسند ہے مجھے بھی پیسند ہے میرے ہسپرینڈ کوئی پیسند ہے تو ہم لوگنا مومو جھرور کھاتے ہیں یہ اچھا ہوتا ہے پورا گھیج ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے ساؤس کے ساتھ میں اور بس کھا کے پھر ہم لوگ سوچے کہ کہیں اور گھومنے جائیں گے لیکن میکسو گھر میں تھا یہاں نیچے پہ تو پھر سوچے کی نئی ہے چلو گھر چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بعد سوچے گھر آ جائیں گے کیونکہ سامان بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور پھر موشم بھی ٹھیک نہیں تھا اور میرا من بھی نہیں ٹھیک تھا تو میں بولی اب سوپنگ کر لی ہوں اب چلو گھر چلتے ہیں اور کہیں جائیں گے ویسے یہ بول چلو کہیں اور گھوم کے آتے ہیں لیکن مجھے من نہیں کہہ رہا تھا تو بس ان کے جید سے میں گئی تھی سامان لینا تھا تو میں یہاں گئی تھی تو اس لیے میں لے لی اور کھائی کے پھر میں گھر آ چکی ہوں اور یہاں پہ گھر پہ کھانا میں بنائی تھی فرنس یہ پوری ہے یہ پنیر چلی ہے اور یہ گلاب جامون نے خرید کے لائے تھے گلاب جامون ہو گیا اور رشملائی اور ملائی چپ کیونکہ کچھ سویٹس اگر تو بڑے ہیں یا پھر ایسے بھی بابو کھاتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ چاہیے ہی گھر میں تو بس اس وجہ سے میں اس پر کیک نہیں کٹ کی ہوں میرا من ٹھیک نہیں تھا فرنس تو اس طرح سے میں نے اپنا بڑے منایا تو بس آپ سب کے ساتھ میں شیئر کی ہوں چھوٹا سا کلپ تو آپ سب کو دیکھئے میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے اور اگر آپ سب کو میرا ویڈیو اچھا لگے فرنس تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اگر آپ سبسکرائب کریں گے نا تب ہی آپ کو میرا جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گی تو آپ سب کو نوٹیفیکیشن ملے گا سب سے پہلے تو پھر ملتی ہوں اچھے سے ویڈیو بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیور آل